بسم اللہ الحمدللہ صلات و السلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابیہ ومن تبعہم بی احسان الى یوم الدین وبعد تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام بھیجنے کے بعد یہ ایک چھوٹی سی نصیحت آپ کے بھائی کی طرف سے آپ سب کے لیے ہمارے بھائیوں کے لیے ہماری بہنوں کے لیے جن کا اجتماع ہے بینگلور میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے ہر اچھے عمل کرنے کی توفیق دے آپ سب کو ہر برائی سے بچائے یہ ایک چھوٹی سی نصیحت بے شک میرے بھائیوں میری بہنوں ہمارا یہ جو دین ہے ہمارا یہ جو طریقہ ہے ہمارا یہ جو منحج ہے ہمارے اس دین میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ کی توحید کو دیا جاتا ہے یہ ہی ہمارا مقصد ہے ہمارا مقصد ہے ہم پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف گلائیں اور شرک کی زنجیروں سے انہیں چھڑوائیں یہ ہی ہمارا حدف ہے یہ ہی ہمارا مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا سوائے یہ کہ یہ ہی ان کا مقصد تھا ہر کتاب ہر کتاب کی بھیجنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ اللہ تعالی کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے کائنات کو اللہ تعالی کی عبادت کی طرف بلایا جائے اور شرک کی زنجیروں کو توڑ دیا جائے اور یہ ہی ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی اور جب تک کہ اللہ تعالی نے ان کی وفات نہیں کی جب تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت پر قائم رہے کتنی احادیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ دن پہلے لوگوں کو اللہ تعالی کی توحید کی نصیحت کر رہے تھے انہیں حکم دے رہے تھے کہ قبروں کو قبروں کو مسجدیں مت بنانا اللہ تعالی کی لانت ہے ان لوگوں پہ جو کہ قبروں کے اوپر مسجدوں کو قائم کر لیتے ہیں تو یہ جو توحید کا مقصد ہے ہمارا ہماری دعوت جب تک کامیاب رہے گی جب تک ہمارا مقصد یہ رہے گا اللہ تعالی کی رضا مندی اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو بلانا اللہ تعالی کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا اور ہماری نجات انفرادی طور پہ ہماری جماعت کی نجات اور پوری امت کی نجات اسی بات پہ مبنی ہیں اسی مقصد پہ مبنی ہیں کہ جب تک یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلائیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بنائیں جب تک جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے لیکن جب ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا اور اس دعوت کا حدف اس دعوت کے مقصد کو بدل دیا پھر ہم خود بھی برباد ہو جائیں گے ہم اس دعوت کو بھی برباد کر دیں گے ہم اس جماعت کو بھی برباد کر دیں گے ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کی رضمندی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانے کا مقصد ہے اور جب یہ توحید ہم اس زمین پر قائم کر لیں گے جب ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نجات ہمارے لئے آ جائے گے ہمیں کامیابی اللہ تعالیٰ سے صرف جب ملے گی جب ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے فرمان الہی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان رکھتے ہیں اچھے عمال کرتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ انہیں اس زمین کے خلافہ بنا دیا جائے گا جیسے کہ ان لوگوں کے لئے کیا گیا جو ہم سے پہلے آئے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ أَلَّذِي اِرْتَضَى لَهُمْ ان کے لئے ان کے دین کو قائم کر دیا جائے گا وہ دین جسے اللہ تعالی راضی ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَاً اور اللہ تعالی ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا لیکن ان وعدوں کو پورے کرنے کے لئے ایک شرط ہے يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت نہ کریں جب تک یہ امت اللہ تعالی کی توحید کی طرف واپس نہیں آئے گی اور صرف اللہ تعالی کی عبادت نہیں کرے گی جب تک اللہ تعالی اس امت کو زلیل کرے گا تو اپنا مقصد اس دعوت کا مقصد اپنی اس جماعت کا مقصد یہ بنائیں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالی کی توحید کی طرف بلائیں گے اور جب لوگ اللہ تعالی کی توحید کی طرف رجوع کریں گے جب ہی اللہ تعالی کی مدد آئے گی جب ہی اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی آئے گی اگر ہم نے اس حدف کو چھوڑ دیا اس مقصد کو چھوڑ دیا تو بے شک اللہ تعالی ہمیں بھی گمراہ کر دے گا تو میری بہنوں میرے بھائیوں اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں اور اس مقصد کے لئے کام کریں اپنے گھروں میں اس مقصد کے لئے کام کریں اپنے شہروں میں اس مقصد کے لئے کام کریں اور پوری دنیا میں اس مقصد کے لئے کام کریں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کو ہاتھ میں ڈال کے کام کریں تاکہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالی کی مخلوق کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اس کام میں هذا وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ